بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈولف ہیٹلر کے ہیٹلر کا نام سنتی ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا مگر آخر ہیٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب حاصل کرنی کیلئے تئی کے تابعے لکھی گئے مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا اس کا حیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کیلئے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار حتم کر دیا جائے یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے ترپردہ جرمن مفات کے حلاف برطانیہ اور اس کی اتحاریوں کا ساتھ دیا تھا جرمنی میں رہتی گئے جرمنی کے حلاف قیم کرنا ہٹلر کی نزدیک نقابل معافی جرم تھا وہ ان کی پرانے تریح سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہ دی کی اور ایک عیسائی ہونے کے دور تھے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانسی دلوانے میں قلیدی کردار ادا کیا تھا اس لئے وہ انہیں ایک لندت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہدا کا بیٹن دہیمت تھے اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہداییت کو مرنے کے اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی جبکہ آج کے موریحین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کیلئے ایک سیاسی حطرہ سمجھتے تھے مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے حکمرانوں نے یہودیوں پر پبندیاں لگا دی اور ان پر محسوس ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنی پر بھی پبندی آیت کر دی طریق دانوں کے مطابق جرمنی کا ہر ادارہ یہودیوں کے اتنے بڑے قتل کے پروگرام میں ملاویس تھا جرمن وزارت دہلہ اور مسیحی چرچز نے یہودیوں کا پیدائش ریکارٹ مہیا کیا اور اس بات کا تعیون کیا گیا کہ کون کون سی بستی میں کون کون یہودی ہے جرمن مخکمہ ڈاک نے وہ حطوط متعلقہ حکام تک پہنچ جائے اور جرمن وزارت حضانہ نے یہودیوں کی جائدادوں کی تفصیلات مہیا کی جرمن کروباری اداروں نے یہودی تاجروں، یہودی ملازموں اور یہودی مزدوروں کے بارے میں جامع معلومات فراہم کی نومبر 1938 کی رات کو رائے در میں یہودیوں کے حلاف تشدد شروع ہو گیا بظاہر یہ کسی منصوبی کے تحت نہیں ہوا تھا یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا دو دنوں میں دو سو پچاس سے زیادہ یہودی امدگاہیں جلائی گی سات ہزار سے زیادہ یہودی کروباروں میں لوٹ مار کی گی اور انہیں تباہ کر دیا گیا درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی کمرستاک، ہسپتالوں، اسکولوں اور گروں کو لوٹا گیا جبکہ پولیس اور فائر بریگیٹ کی گاڑیاں دیکھتے ہیں رہے سڑکوں پر بکرے ہوئے دکانوں کی کٹکیوں کے شیشوں اور کرچیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹیر ہوئے شیشوں کی رات کہہ جانے لگا اس کے بعد کی صبح جرمنی کے تیس ہزار یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بیجا گیا جہاں ان میں سے سنکڑوں افراد مر گئے کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قیتخانوں میں بیج دیا گیا یہودیوں کی کرواروں کو اس وقت تک دوبارہ کنلی کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھ میں نہ دیا گیا ہو یہودیوں پر کرسٹل لگا دیئے گے جن کی وجہ سے ان کی گروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے ٹھوٹے ہوئے شیشوں کی رات کے بعد یعنی کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور آسٹریان یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئے ان پر پہلی ہی اجائب گروں، عوامی پارکوں اور تراکی کے پولوں میں دہلے پر پبندیاں لگا دی دی تھی اب انہیں سرکاری سکولوں سے بھی ہاریش کر دیا گیا اپنے والے دین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علیدگی کا سامنے کرنا پڑا مایوسی میں کئی یہودیوں نے ہوتکشی کر لیں زیادہ تر حیندانوں نے بائک جانی کی برپور کوشی ٹھیکی ایڈلز ہیٹلر کے چانسلر بننے کے دو مہینے بعد اپریل 1933 میں مجزور کیا جانے والے قوانین کے ساتھ انتظمیعہ کی تتخیر شروع ہو گئی ان قوانین میں ایک ارین پیرگراب شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شوموں سے یہودیوں کو نکال پیکنے کا انتظام کیا گیا تھا حکومت کے تمام ملازمین کو اپنے ارین نسل کے ثبوت میں دستویزات پیش کرنی کی ضرورت پڑ گئی پہلی دفعہ قانون میں یہودیوں کی تعریف فراہم کی گئی تھی جن ملازمین کے والے دین یا دادہ نادی نادہ نادی یہودی تھے انہیں اپنے اہدوں سے برطرف کر دیا گیا اگست 1938 یہودیوں کیلئے یہودی نام اپنے لازمی قرار دے دیا گیا جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کیلئے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنے ضروری قرار دیا گیا مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا قدم دیا گیا مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہے اپتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پسپورٹ ضبط کر لیا یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پسپورٹ پر انگلیش لفظ جے کا ٹپا لگایا گیا جو مارکان کی یہودی شناف کی گواہی دیتا تھا انیس ستمبر انیس سو اکتالیس کو جرمنی میں یہودیوں کی شناف کیلئے بیج مطارف کروایا گیا چھ سال کی عمر سے زائد یہودیوں کو تمام موقعات اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رکھا چھے نکتوں والا ستارہ پہنڈہ ضروری تہرائیا گیا جس پر کالے حرفوں میں جوڑ لکھا گیا تھا جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا تھا ان جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا لیکن اتنی بڑی تداد میں یہودیوں کو قتل کرنا آسان نہ تھا چنانچہ طبیل غور و حوث کے بعد کم وقت اور کم لاغت میں قتل کرنے کے لئے زہریلی گیس استعمال کی گئی اس کے لئے شہد سے باہر بہت بڑی بڑی جگہ بنائی گئی جہاں یہودی نسل کو نصف نبود کرنے کا عمل سالوں تک دہرایا جاتا رہا یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے یہودیوں نے اس سارے ظلم و ستم کے حلاف آواز بھی بلند کی لیکن بیسود کچھ کیمپوں میں نوجوان یہودیوں نے ہتھیار تک بھی اٹھائے لیکن ظاہر ہے نازی جرمند اس وقت پوری دنیا سے کنٹرول نہ ہونے والا طاقت کا طفان تھا تو یہودیوں اس سے کیسے جان چھڑا سکتے تھے قریب تھا کہ یہودیوں کی نسل ہی اس دنیا سے اس قرآن عرض سے نابود ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل انبیاء علیہ السلام مشکری زلط و مسکرت اور عمرت کے اس نشان کو قیامت تک باقی رکھ رہے شاید اسی حکمت کے تحت مشیعت ایزنی نے انہیں فلسطین میں عرضی جگہ دے تاکہ ان کی نسل قیامت تک باقی رہے اگر ان میں توڑی سی عقل ہوتی تو وہ اس جگہ کو غریمت سمجھ کر امن اور سکون سے رہ لیتے فلسطینیوں نے انہیں کہا تو نہیں جانا تھا لیکن حیرت ہے ان کی دادش پر کہ اپنی ہی مزمانوں پر آج بھی انہوں نے افسائے حیات تنگ کر رکھا ہے ہم چھڑتے ہوئے سورج کی پیچھے اس دن کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین فلسطین ایک بار پھر اپنے حقیقی وارثوں کے قبضہ قدرت میں ہوگے اور یہود اپنی بدعمالیوں کے باعث ایک بار پیر دنیا میں ظلط و عبرت کا نشان ہوگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے نحت مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور یہودیت کو تھماح و برباد کریں اور ان پر اپنے عظام مسلط کریں آمین یارب اللہ علیہ بین